کراچی میں پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کا میدان مار لیا ہے بریشتر مرزا بہاب اور سلبان مراد 173 ووٹ لے کر کراچی کے میئر اور ڈیپیٹی میئر منتقب ہو چکے ہیں جبکہ جماعت اسلامی کے حافظ نائم اور سیف الدین ایڈوکیٹ 160 ووٹ حاصل کر پائے ہیں میئر اور ڈیپیٹی میئر کراچی کے انتخابات کے غیر حتمی اور غیر صدکاری ریزلٹ کا اعلان ریٹرننگ آفیسر نظر عباس کریں گے تو کراچی میں پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کا میدان مار لیا ہے علی مہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی جی بالکل آج آرٹ کونسل آف پاکستان میں آرٹ کونسل آف کراچی میں انتخابی عمل کا نگات کیا گیا تھا میئر اور ڈیپیٹی میئر کے لیے الیکن کمیشن اور پاکستان کے جانب سے جس میں مجموعی طور پر آج 334 آمیبران شریک ہوئے تھے اور 333 آمیبران کی جانب سے ووٹ کاف کیا گیا تھا ریٹرننگ آفیس ہے نظر عباس کے مطابق مرتضہ واپ پاکستان پیولز پارٹی سے 173 ووٹ لے کے کامیاب ہو گئے ہیں اسی طرح ڈیپٹی میئر کے انتخاب میں بھی پیولز پارٹی کے ڈیپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے 173 ووٹ حاصل کیے آفیظ نعیم 160 ووٹ حاصل کر سکے اسی طرح ڈیپٹی میئر کے امیدوار ڈاکٹر سیفوزین خالد کو بھی 160 ووٹ ملے آج جو ہے فردوس چمیم نقفی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا ان کے جانب سے ووٹ کافٹ نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن کے حکام کے مطابق نہ تو ان کی جانب سے حلف اٹھایا گیا تو نہ ہی ووٹ کافٹ کیا گیا انہوں نے اپنی جو سین اسمبلی کی سیٹیں اس کو سیکیور کیا ہے 32 ارکان جو ہے آج انتخابی عمل میں شریک نہیں ہوئے تھے جس میں سے 31 کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا جبکہ ایک کا تعلق ٹی آل پی تھا مطالق حکام کا کہنا ہے کہ نتائج کے بعد ضروری کاروائی ہے مکمل کی جائے گی اس کے بعد مرتضب آپ کے میئر کراچی کا اور ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کا جو ہے ڈپٹی میئر کے حیثیت سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا جائے گا الیکشن کمیشن کا جو شیڈول جاری کیا گیا اس کے مطابق انہیں اس تاریخ کو میئر اور ڈپٹی میئر اپنے عوضے کا حضر اٹھائیں گے صبح وزیر سعید غنی کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام نے ہمیں منڈیٹ دیا ہے یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے جسے نبھانے کی بھرپور کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ میں حافظ نعیم و رحمان اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو کہتا ہوں کہ آئیں ساتھ بیٹھیں اور شہر کے مسائل پر بات کریں ان کے حل کے لیے مل کر کوشش کریں اس نے سمبلی میں سارے خیال کر رہے تھے کراچی کی عوام کا کراچی کے شہریوں کا شہریوں کا شکریہ دے کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ اتنی واضح اکسریہ پیپلز پارٹی کو کراچی میں دی کہ ایک سو چار یو سیز ہمارے پاس ہیں پچیس میں سے تیرا ٹاؤن ہمیں دیئے ہیں میر ڈپٹی میر ہمیں دیا ہے ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے بلاوال پوٹو زہداری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بہت سب سے زیادہ مبارک بات کے مستحق ہیں جب سے انہوں نے پارٹی کی باغ دور سبالی ہے سر انہوں نے اتنی زیادہ توجہ دیئے کراچی پر اتنے وہ فوکس دیں اتنی دلچسپی لیتے ہیں کراچی کے مسائل ملک کرنے میں جن کی بنا پر ہم کراچی میں یہ پوزیشن حاصل کر سکے ہیں اور میں گزارش کروں گا حافظ نیو رحمان صاحب سے بھی پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی کہ جو ریزلٹ آنا تھا وہ آ گیا ہے اس کو تسلیم کیجئے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے اور یہ مجھے خود برال پٹو زیادی صاحب جو مارے چیمین انہیں فون کر کے کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کراچی میں جتنے لوگ ملتا جب ہوں ہیں اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پی ٹی آئی کی بھی آپ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں میں پی ٹی آئی کی بھی بات کر رہا حالانکہ میں کہہ رہا تھا کہ ان سے بات نہیں کر رہے گی کہ ہم تمام ساتھ بیٹھیں کراچی کے بڑے چیلنجز ہیں بڑے مسائل ہیں تمام پارٹیز بیٹھ کر ان مسائل قول کرنے کے لیے آگے بڑھیں وزیراعظم کے دورہ آزرباجان میں ان کے وفت میں وزیراعظم ماری مورنگ سیب وزیراعظم مملکت مصدق ملک اور تاریخ فاطمی بھی ان کے ہمراہ ہیں وزیراعظم نے پروٹوکول کو ملحوظ خاتر نہ لاتے ہوئے اپنی چھتری بھی خود تھامے رکھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف دو روز آزرباجان کے دورے پر اس وقت آزرباجان میں ہی موجود ہیں ان کے وفت میں وزیراعظم ماری مورنگ سیب بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں جبکہ مسائل قول مصدق ملک بھی ان کے ہمراہ ہیں یہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کے جب وفت کے ہمراہ وزیراعظم آزرباجان پہنچے اور بغیر پروٹوکول کے انہوں نے اپنی چھتری کو بھی خود تھامے رکھا یہ اس وقت کے مناظر ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب وزیراعظم اپنے وفت کے ہمراہ آزرباجان پہنچے اور بغیر کسی پروٹوکول کے انہوں نے اپنی چھتری کو بھی خود تھامے رکھا آج وزیراعظم شہباز شریف نے آزرباجان کے صدر الہامی کے ساتھ بھی ایک مشتر کا پریس کانفرنس کی ہے جس میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی گئی تجارت بڑھانے پر اتفاق ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ آزرباجان سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اب ہر ماہ ایلن جی کارگو بھی یہاں سے آئے گا جو کہ پاکستانی عوام کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچے میں بھی بیپر جوئی کے اثرات آنا شروع ہو گئے شہر کے مختلف علاقوں سمیت ساحل سمندر پر کالی گھٹائیں چھا گئی ہیں شہر میں مختلف جگہ وقفے وقفے سے ہلکی بارش بھی جاری ہے وزید افصالات بتائیں گے سانا فاطمہ سی ویو پر اور سیچوئیشن یہ ہے کہ بیپر جوئی سائیکلون کیونکہ کراچی سے محکمہ موسمیات کے مطابق دو سو بیس کلومیٹر کی دوری سے گزر رہا ہے روخ اس کا شمال مشرق کی طرف ہے محکمہ موسمیات نے یہ کہا تھا کہ آج شام کو کسی وقت یہ انڈین گجرات اور کیٹی بندر کے درمیان ٹکرائے گا کراچی میں اس کے اثرات دوپہر سے ہی شروع ہو گئے تھے ہم اس کے موسم کی بات کریں تو محکمہ موسمیات کا یہ فورکاست تھا کہ آج کراچی میں تیز ہواوں کے ساتھ ہیوی رین ہوگی ہیوی رین تو نہیں ہوئی لیکن صبح میں کافی گرمی تھی دوپہر میں جو ہے بادل آگئے کالی کھٹا چھا گئی اور تیز اور ہلکی بوندہ بانی مختلف علاقوں میں ہمیں نظر آئی یہاں پر جہاں اس کو چائنا وال کہتے ہیں سی ویو کا یہ علاقہ ہے اور یہاں سے جو ہے کافی دو تین منٹ کی واک کرنے کے بعد جو ہے سمندر کے پانی کو چھونا پڑتا تھا لیکن آج جو ہے یہ لہریں آ کر اس دیوار سے ٹکرا رہی ہیں تو کافی تخیانی ہے اور دفعہ 144 کے نفاس کی ہم بات کریں تو لوگ ہمیں بڑی تعداد میں یہاں نظر آ رہے ہیں تو انتظامیہ دفعہ 144 کے نفاس کو کامیابی سے ایمبلیمنٹ نہیں کروا سکی ہے کیونکہ یہ ایک ٹھرٹ ہے فور ریزیڈنچل ایریال سو اس کو ایس ٹھرٹ لینا چاہیے اور انجوائیمنٹ کے طور پر نہیں لینا چاہیے جیسا کہ لوگ انجوائیمنٹ کے طور پر اس کو لے رہے ہیں میکمہ موسمیات کے مطابق جو اس اثرات اس کے سندھ اور کراچی پر نظر آ رہے ہیں جس میں تیز ہوائیں اور بارشیں ہیں یہ سترہ جون تک جاری رہیں گی سمندری طوفان بھی پرجوائے کے پیش نظر کراچی میں ہاکس بے کے ساحل پر واقعے سمار گوٹ کے گھروں میں سمندر کا پانی داخل ہو گیا اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے یہ بتا رہے ہیں فیصل خان جی اس وقت میں ہاکس بے کے سمار گوٹ میں موجود ہوں جہاں پر گزشتہ روز سمندر کا جو یہ پانی ہے اس نے پورے سمار گوٹ کو متاثر کیا تھا رات گئے یہ پانی چڑ گیا تھا اور اس کے بعد یہ پانی گھروں میں تقریباً داخل ہو گیا تھا اس وقت بھی یہاں پر پانی موجود ہے آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ گوٹ کے ساتھ ہی یہاں پر پانی موجود ہے جو رات گئے آیا تھا جس کے باعث یہاں پر جو آگے کے رہائشی گھر تھے ان تمام گھروں سے لوگوں کو یہاں سے نکال لیا گیا تھا اور آگے کے بیشتر گھر اس وقت بھی خالی ہے انتظامیہ کی جانب سے ان کو یہاں پر رات گئے مین روڈ پر اور ریلیف کیمپ پر لے جانے کے لیے کہا گیا تھا لیکن یہاں کے زیادہ تر لوگ اپنے رشتدار عدید اقارب کے گھر گئے جو ادھر سے کچھ ہی فاطلے پر رہتے ہیں اور اس وقت سمار گوٹ کے جو آگے کے گھر ہیں جو زیادہ متاثر ہوئے تو وہ اس وقت خالی کرا لیے گئے ہیں انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کیماری ٹاؤن ہے اس میں تقریباً بائیس کے قریب ریلیف کیمپ پر لگائے گا ہے تاکہ یہ جو متاثرہ لوگ ہیں وہاں پر جا کر قیام کر سکیں جی